اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرہت پاکستان بات ہم کریں گے اس وقت جو ریاض میں بڑی اہم کانفرنس جاری ہے 35 دن گزر گئے جب سے اسرائیل نے ایک جینل سائیڈ شروع کیا فلسطینیوں کے خلاف جس کو سو فیصد مدد ہوئی ملی امریکہ سے ابھی بھی مل رہی ہے امریکہ سے مدد ملی اور یو کیسے مدد ملی ویسٹن بہت ممالک ہے جنہوں نے مدد کی اور مسلمان ممالک کی طرف سے اور ایرب لیگ کے جو میمبرز ہیں انہوں نے بہت سی باتیں کرتے رہے آخر کار ہم نے دیکھا کہ آج میٹنگ کی اور میٹنگ اہم میٹنگ ہے اس حوالے سے بات کریں گے ہم ناظرین تین چیزیں بتاتے چلیں اس سے پہلے ہم اپنے گیس کے پاس جائیں ایک یہ کہ ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ یہ ٹائمنگ کیوں اب کیوں پہلے کیوں نہیں دلچسپ ڈیویلپمنٹ ہوئی جو نو تاریخ کو امریکہ کے سیکریٹری اسٹیٹ بلنکن نے یہ کہا کہ جی اب یہ اسرائیل اکیوپائی نہیں کر سکتا آجا ہمیں پولیٹیکل سیلیوشن کی ضرورت ہے اور کوئی انہوں نے پہلی دفعہ کچھ ایسی بات کی جس سے کہ لگا کہ جی انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ معاملہ اس طرح چل نہیں سکتا دیکن ہی وینڈ دیٹ فارن نوٹ فرد انہوں نے ٹو سٹیٹ سیلیوشن کی بات کچھ کی بڑی ماتھے طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل سے کیا کل سٹیٹمنٹ آئی جو نیتانیہ ہوئے ہیں جو ان کے پرائیم منسٹر ہیں جو کہ یعنی کہ زائنیزم تو زائنیزم ہے لیکن یہ اس وقت جو بلا پھیلی ہوئی ہے گازہ میں یہ اس کی جڑ ہیں بلکل انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم اوکیوپائی تو نہیں کرنا چاہتے گازہ لیکن ہم یہ گازہ جو ہے اس کو ڈی ملٹرائز کرنا ہے اس کو ڈی ریڈکلائز کرنا ہے اور اس کو ہم نے ری بیلٹ کرنا ہے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب ہمیں ہمیں یعنی اسرائیل کو ایک حکومت ڈھونڈنی پڑے گی جو کہ حکومت وہاں گازہ میں حکمرانی کرے تو یہ ان کی جو ہے پوزیشن وہ ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جو پچھلے کچھ گھنٹوں سے میٹنگ ہو رہی ہے بڑی اہم میٹنگ ہے ہمارا خیال ہے ہم اپنے پینل سے بھی پوچھیں گے شاید پہلی دفعہ ہے کہ ایرب لیگ اور اوائی سی کی ایک یعنی کے جوائنٹ میٹنگ ہو رہی ہے حالانکہ اوویسی کچھ میمبرز ادھر کے وہ بھی ہیں ایرب لیگ کے اوائی سی میں بھی ہیں نیچرلی اور اوائی سی کی ایرب لیگ میں بھی ہیں لیکن بڑی اہم ایک جو محمد بن سلمان ہے کراؤن پرنس سعودی ریبیا کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی الگ الگ یہ میٹنگ دون تھی اس کو ہم جوائنٹ کرتے ہیں اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ جورڈن کے جو ہیں ہیڈ او دی سٹیٹ انہوں نے تقریر کی انڈونیزیا نے کی اور اردوگان صاحب نے کی ترکی کے اور پھر ایران نے بھی کی اور ایران نے بڑی لمبی تقریر کی تو یہ ایک یونیفائنگ جو مومنٹ ہے یونیٹی کا مومنٹ ہے وہ بڑا اہم ہے اور کس نے کیا کہ یہ تو ہم اپنے انیلیز سے پوچھیں گے اور اس کا مطلب کیا ہے وہ بھی ان سے پوچھیں گے ہمارے پاس ناظرین ایک زبردست پانیلے ڈاکٹر ملیا لوڈی اور امریکہ میں یون میں لندن میں انہوں نے شی سرفت اس پاکستانز امبیسیڈر پرون انٹری پریسنٹیٹیو سمجھتی ہیں بین الاقوامی صورتحال کو بڑی اچھی طرح اور ہمارے ساتھ ہیں ناظرین ریٹائر جنرل نائیم خالد لوڈی صاحب فورمر دیفنس سیکٹری اور فورمر منسٹر ہے چکے ہیں دیفنس منسٹر آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا ڈاکٹر ملیا لوڈی یہ جو اس وقت دریاد میں ہو رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی ذرا اہمیت پر بات کرتے ہیں کیونکہ آپ بھی کہتی رہی ہیں کہ کچھ جو ضرورت ہے ایکشنز لینے کی وہ نہیں لیے جارے باتیں ہو رہی ہیں زیادہ نسیم پہلے تو یہ کہ یہ مہینے بعد ہوئی ہے یہ کانفرنس جب سے جنگ اسرائیل نے کی ہے گازہ پہ ون منتھ آفٹر دو وار آن کازہ یہ اس کو آرگنائز کیا گیا ہے تو اول تو یہ ہے کہ ظاہر ہے بہت سارا پریشر ہے مسلمان ملکوں پہ بھی ان کی عوام کی طرف سے جو چاہتے ہیں کہ جو مسلمان حکومتیں ہیں وہ سٹرونگ ایکشن لیں اور جیسے کہ ایرانین صدر نے کہا وہاں پر بھی ریاد میں بھی اور وہاں ایران میں بھی تیران میں بھی کہ اب وقت آ گیا ہے ایکشن کا صرف الفاظوں کا نہیں ایکشن نوٹ ورڈز تو اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ اس اوائی سی ایراب لیگ جوائنٹ جو سمیٹ ہے اس میں سے نکلتا کیا ہے اس لیے کہ جہاں تک جنگ بندی کا تعلق ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے اس کا مخالف جو ہے وہ امریکہ ہے اب تک اگر سیز فائر نہیں ہوا اور چار قراردادیں جو ہیں وہ پاس نہیں ہو سکیں یون سیکیورٹی کاؤنسل میں اس کی واحد وجہ امریکہ ہے امریکہ نے اناؤنس کیا دو دن پہلے بائٹ ہاؤس نے اناؤنس کیا کہ انہوں نے اسرائیل کو امادہ کر لیا ہے ہمینیٹیرین فاؤز پہ جس کا مطلب ہے کہ ہر دن چار چار گھنٹے کے لیے جنگ بندی بند ہوگی جنگ بندی ہوگی اور پھر چار گھنٹے بعد پھر شروع ہو جائے گی تو یہ تو بالکل ایک نہ ادھر کی بات ہے نہ ادھر کی بات ہے لیکن اس پہ بھی ابھی تک اسرائیل کی طرف سے کوئی افیشل کانفرمیشن نہیں کہ انہوں نے وہ بھی بات مانی ہے کہ نہیں تو جنگ بندی کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ OIC کو یہ کال دینی چاہیے ہے جو کہ وہ دیں گے لیکن اس کے علاوہ ان کو کوئی ایکشنز لینے چاہیے ہیں جس سے کہ ڈپلومیٹک پریشر جو ہے وہ ماؤنٹ ہو امریکہ پہ اس لیے کہ امریکہ ہی ہے جس کی بات اسرائیل سنے گا اور اگر وہ اس قسم کا پریشر ماؤنٹ کرتے ہیں ایکشنز کے ذریعے اور بہت سارے ایکشنز ہیں جو وہ لے سکتے ہیں میں اس پہ واپس آؤں گی بعد میں جی جن سب بتائیے گا آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور میرے خیال ہے جو ڈاکٹر ملیہ لوڈی کہہ رہی ہیں کہ اہم یہ ہے کہ ایکشن ہو اور یہ دیکھا ہم نے کہ کچھ لوگوں نے اور میرا خیال ہے یہ کہنا درست ہوگا کہ یونائٹڈ نیشنز کے جو ریلیف کے جو ریپریزنٹیو تھے وہ سب سے جو تگری تقریر تھی حقیقت پسند آنا اور جارہانا ان در سینس آنے کے لئے میرا خیال ہے ان کی تھی اس کے بعد ایران کے صدر کی تھی تو آپ بتائیں جن سب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جی جی ایران کے صدر کی تھی ترکی کے صدر کی تھی اور باقی تو نارمل چل رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھئے سید فائر کا تقاضہ کرنا وہ اگر آجائے سٹیٹمنٹ میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اصل بات یہ کہ ان کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر سید فائر کا ہم کہہ رہے ہیں اگر یہ نہ ہوا تو پھر ہم کریں گے کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایکشنز پہلے پولٹیکل ہوتے ہیں پھر اکنومک ہوتے ہیں پھر جا کے ملٹری ہوتے ہیں تو ابھی تک تو وہ پولٹیکل لیول پر ہم پھر رہے ہیں اس کے بعد اکنومک فیلڈ ہے پھر بعد میں ملٹری فیلڈ کی بعد میں بات آتی آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ یہ جو غازہ اسٹرپ ہے یہ صرف چاریس پچاس کلومیٹر لمبی ہے اور میرے خیال سات سے دس بارہ کلومیٹر چوڑی ہے اور اگر ابھی اسرائیل اس کو صاف نہیں کر پایا باوجود اتنی بمبارڈرنڈ کے اور اب جو لہجے میں تبدیلی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا امریکہ کی بھی اور اسرائیل کی بھی اس میں ضرور کوئی چیزیں مزمر ہیں جو کہ ہماری آنکھوں سے اوجل ہیں ایک دو چیزوں کا ہمیں معلوم ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ زیادہ اپنے لوگ مروانے کے لئے تیار نہیں ہوتا اور دوسرا مجھے یہ بھی شک ہے کہ شاید ان کے پہلے تو پریزنر دو ڈھائیس ہوتے ان کے خیر ایکچینج کی بات بھی ہو رہی ہو سکتا ہے اور بھی ہو گئے ہوں اور یہ جو بلٹ اپ ایریہ کے اندر جانا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ورنہ اسرائیل جاتی پاور کے لئے یہ چھوٹی تھی سٹرپ کو تہہو بالا کر کے وہاں پر پہنچ کے قبضہ کر لینا کوئی شاید لوگوں کے ذہن میں ہو کے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن اتنا دنسلی پاپولیٹڈ ایریہ اتنا دنسلی کرسٹرکٹڈ ایریہ جب آپ اس کو تباہ کرتے ہیں تو وہ قدرتی طور پر مورچے بن جاتے ہیں اور وہاں پر گوریلا جنگ لڑنا بہت آسان ہو جاتی ہے پہلے کے مقابلے میں تو ایک تو یہ انہوں نے غلطی کی ہے کہ کارپٹ بومنگ کی ہے جو سیبلیت کے ساتھ کی ہے جو پوری دنیا نے دیکھا ہے ایک اور فیکٹرز بڑا امپورٹن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی جو رائے آما ہے چاہے وہ یورپ ہو چاہے امریکہ ہو وہ ان کی ہمدردی بلکل ہے فلسطینیوں کے ساتھ اور ان کا انٹرنل پریشر ایون ان یورپین کنٹریز اینڈ امریکہ اینڈ یوکے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوا کہ وہ بھی اپنے آپ کو اسرٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کا رویہ چاہے کچھ بھی ہو آخر پبلک کی بات تو ڈیموکرائٹک ملکوں کو سننی پڑتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ابھی پتہ نہیں کہ آئندہ کیا ہوتا ہے لیکن یہ بات پکی ہے کہ OIC جب تک کسی ایکشن کا اعلان نہ کرے اور ایک ٹائم لائن نہ دے کہ اگر یہ نہ ہوا دو دن میں یا چار دن میں پھر ہم یہ کریں گے اور اس کا کوئی پھر حل اور جتنے مردی سٹرانگ سٹیٹمنٹ دے دیں اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا جی اچھا ڈاکٹر ملیہ یہ ہم نے دیکھا کہ ایرانی اگر ہم لیں صدر انہوں نے جو بڑی کلیلی کہا کہ جی آپ جو ڈیپلومیٹک ٹائز ہیں وہ توڑے ہیں انہوں نے کہا کہ انرجی کا استعمال کریں اور انہوں نے بڑی سپیسیفکلی کہا کہ ایکشن لیں اور کچھ ایکشن کا ذکر کیا لیکن ادھر بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اچھا پھر حضباللہ کی تعریف کر دی حماس کی تعریف کر دی ویری انکاریجنگ لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ کریں گے تو اگر ہم آپ سے کہیں کہ جو مزاج ابھی تک دکھائی دیا سنائی دیا اس سمیٹ کا تو اس میں لگتا تو نہیں ہے کہ دیویل سے کہ دیکھیں ایکشن تو آپ کسی وقت بھی لے سکتے ہیں اور اس میں الٹیومیٹم دینے کی تو ضرورت نہیں ہوتی ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ سنڈے تک اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ ہوگا آپ ایکشن اگر لینے ہیں تو آپ بس لے لیتے ہیں اور ان ایکشن میں تو میں دو تین ایکشن کا ذکر کرتی چلوں ایک تو ایکشن جو بہت ہی سمپل سٹریٹ فوروڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو ممالک جنہوں نے سفارتی تعلقات اسٹیبلش کیے تھے وہ سسپینٹ کر دینے چاہیے کچھ ممالک نے کیے ہیں لیکن ابھی کافی ممالک جو عرب ممالک ہیں انہوں نے صرف اپنے ایمبیسٹرز کو ریکارڈ کیا ہے وہ تو ناکافی ہے تو ایک تو یہ ہونا چاہیے سعودی ایرابیہ کی طرف سے جو کہ ہوسٹ ہے OIC سمٹ کا ان کو کہہ دینا چاہیے دو ٹوک الفاظوں میں کہ کوئی نوملائزیشن اسٹیٹمنٹس آرہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جی ابھی تک صرف ٹیمپریریلی آرزی طور پر اس کو سسپینٹ کیا ہے نوملائزیشن ویسے تو یہ سوڈیز نے بھی کہا اس کو یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ ان کو بالکل کہہ دینا چاہیے کہ اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس خون خرابے کے بعد اور تیسری چیز میں یہ کہوں گی بہت سے عرب ممالک کے جو ملک ہیں ان کے ہاں بیسز ہیں امریکن بیسز ہیں ان کو تو آپ آرزی طور پر بند کیجئے اور یہ ناؤنس کیجئے بلکہ کہ یہاں سے کوئی اسلاح نہیں جائے گا جو کہ اسرائیل تک پہنچے گا جس سے کہ پھر فلسطینی خون بہے گا تو میں سمجھتی ہوں ایکشنز تو یہ تو میں نے تین منشن کیے ایکشنز تو بہت سارے ہیں جو وہ لے سکتے ہیں پھر جو آپ نے بھی کہا کہ تیل کو استعمال کرنا ویپنائزنگ آئل جس کو کہتے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں لیگ کے جو میٹنگ ہوئی تھی پہلے اس میں کچھ عرب ملکوں نے یہ کہا تھا ان ایکشنز کے بارے میں I don't know exactly کیا ایکشنز تھے اور ریپورٹس یہ ہے کہ اس پہ کوئی ڈیویزن تھی اس پہ ڈسیگریمنٹ ہوئی ہے تو یہ کہ یہ کلیر ہونا چاہیے یونٹی ہونے چاہیے مسلمان دنیا میں دیکھیں جتنی دیر وہ لگا رہے وہ کہتے ہیں کہ ہر دس منٹ میں ایک فلسطینی بچہ جو ہے وہ شہید ہوتا ہے Every 10 minute one Palestinian child dies اس وقت جو ریپورٹس آ رہی ہیں انہوں نے ہسپتالوں پر جو اٹیکس کی ہیں جو last hospital ہے وہاں سے SOS signals آ رہے ہیں کہ اب ہم نہیں operate کر سکتے بلکہ جو لوگ اندر اور باہر جا رہے ہیں ان پہ بھی اسرائیل جو ہے وہ fire کر رہا ہے ان کو شہید کر رہا ہے تو اس صورتحال میں میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں جو مسلمان امہ ہے ان کی جو توقعات ہیں اس پہ وہ جو governments ہیں I'm sorry but they're not meeting the expectations of their people and it's time that they met the expectations of their people because یہ تو پھر بہت ہی ایک مایوس کون بات ہوگی تو ایک تو پہلو یہ ہے دوسرا پہلو نسیم جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا وہ ہے UN Security Council میں اس لیے کہ اگر جنگ بندی ہونی ہے تو وہ وہاں سے ہی آئے گی قرارداد because وہ پھر binding ہوتی ہے اس پہ پھر اس کو عمل کرنا پڑے گا اسرائیل کو لیکن وہاں پر امریکہ اس کو شیلڈ کر رہا ہے اسرائیل کو اس کو پرٹیکٹ کر رہا ہے اور اس وقت آج بھی جو مجھے میرے پاس جو ریپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں مولٹا کی طرف سے ایک قرارداد شاید پیش ہونے کی تبقہ ہے مولٹا is one of the E10 جو کہ elected 10 members ہیں Security Council کے تو وہ لیڈ لے رہے ہیں اس پہ اور وہ ایک humanitarian پاوز کی بات کر رہے ہیں جو کہ پانچ دن کا پاوز ہو چار گھنٹے کا نہیں جس طرح سے امریکہ نے پروپوز کیا ہے اور اس پہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ چین روس اور جو عرب ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی نہیں آپ اس کو چھوڑیں سیز فائر کی قول دیں اس لیے کہ یہ جو ہے کہ پانچ دن جنگ بندی ہو جائے اس کے بعد جنگ پھر شروع ہو جائے تو یہ تو پھر وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ ایک آرزی چیز کرنا اس سے بات بنے گی نہیں اس لیے کہ جتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں گیارہ ہزار سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں تو وقت اب یہ آ گیا ہے کہ مسلم کانٹریز میٹھ چیلنج یہ مومنٹ اف ٹوٹھ ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں مومنٹ اف ٹوٹھ فور گورنمنٹ اندھ مسلم ورل جو ہے جو ہے یو ان کی وہاں ان ویس بینک ان گازہ جو پیلسٹینینز کے لیے ہے کمال کی تقریر ہے جو ان کے چیف نے کی ہے اور وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے تمام مسلمان جو ہیڈز او سٹیٹس تقریر کر رہے ہیں جس طرح بتایا انہوں نے جتنے مظالم ہویا اور کہہ رہے میں گیا ہوں پچھلے ہفتے میں گیا ہوں وہاں گازہ میں انہوں نے کہا مجھے ایک بچہ نہیں ملا ایک بچہ نہیں ملا کسی بھی سکول میں جو وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا مجھے ہمیں پانی دے اور کھانا دے تو جس طرح انہوں نے اکسپلین کیا ہے اور انہوں نے کہا دی اومنائز کر رہے ہیں پلسٹینینز کو اور پھر انہوں نے تین دفعہ اپنی تقریر میں کہا کہ جو فلسطین کے لوگ ہیں وہ مسلمان لوگوں سے اور عرب کی دنیا سے وہ توقعات ہیں ان کی آپ ان کی توقعات پر پورے اتریں ملیالوڈی صاحبہ تو وہ وہ اس نے پھر انہوں نے تو آدھے سائنس کے توقعات پر پورے اتریں گے دیکھیں صرف ان کے کہنے کی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلمان پبلک ہے ہر ملک میں ہر مسلمان ملک میں بلکہ پبلک آل اوور دی ورل آپ دیکھ لیجے جائے وہ امریکہ ہے اکتانیہ ہے چاہے یورپ ہے ہر جگہ جس قسم کے ڈیمنسٹریشن اور پروسٹریلیز ہو رہے ہیں ان سولیڈیاریٹی ویڈی پیلسٹینین میں تو سمجھتا ہوں کہ گلوبل اوپینین جو ہے اس وقت پبلک گلوبل اوپینین وہ ڈیسائیسیبلی شفٹ کر چکی ہے اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کی حمایت میں تو اس سے ظاہر ہے دیکھیں ایک دباؤ تو پڑھ رہا ہے امریکہ پہ بھی پڑھ رہا ہے اور سرٹنی رہے ہیں لیکن افسوسناف بات یہ ہے کہ امریکہ is unmoved وہ سیکیٹری بلنکن بات ادھر ادھر کی کرتے ہیں لیکن اگر آپ سیس فائر کو سپورٹ ہی نہیں کر سکتے جنگ کو بند کرانے کے آپ خلاف ہیں تو پھر تو آپ دیکھیں پھر لوگوں کا کہنا یہ کہ آپ کمپلیسٹ ہیں جو اسرائیل کر رہا ہے اور اس وقت اسرائیل وار کرائمز کمیٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل ہمینیٹیرین لوگ کی انہوں نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں سو آپ کا سوال کہ مسلمان ممالک جو ہیں ان سے توقعات کیا ہیں ظاہر ہے اتنی تو توقعات ہیں نا کہ آپ کوئی اس قسم کا ایکشن لیں جس سے کہ واشنگٹن پہ اتنا دباؤ پڑے اور ان کو نظر آئے کہ وہ لوس اول اول انفلونس ان مسلم ورلڈ صرف عرب دنیا نہیں مسلم ورلڈ پھر جا کے میرا کوئی اثر ہوگا واشنگٹن دیکھیں جل صاحب بات یہ کہ پوری دنیا جو پبلک اپنین ہے وہ بڑی سخت ان کے خلاف اسرائیل کے فلسطینوں کے ساتھ ہے اور یقینی طور پہ مسلمان ممالک میں آپ کو یاد ہے جب پہلا حملہ بمباری ہوئی ہے پہلے ہسپیٹل پہ اس رات جورڈن میں لیبنون میں کہاں کہاں تونسیہ میں مراکو میں رات گئے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان نکلے لیکن اگر آپ تقریریں بھی سنیں ہمیں تقریروں میں نہیں کچھ نظر آیا ہمیں کچھ وہ نظر نہیں آیا کہ جو تقریریں آج سے ہفتہ بر پہلے کرے ہیں یا دس دن پہلے کرے ہیں وہ تقریروں میں کوئی چینج آیا ہے ہمیں لگتا ہے کہ تمام ممالک ویسی بات کریں آپ تو دیکھیں نا پاکستان پرائیم منسٹر نے یہاں کی تقریر تو میں نہیں سنی جو لیکن انہوں نے جنو سائیڈ کہنا گوارہ نہیں کیا انہوں نے اسرائیل اوکیوپائنگ فورس کہنا گوارہ نہیں کیا یہ تو ہم اپنے ملک کا کہہ رہے ہیں اس کا تو رونا رویں گے جب ہمیں غلط چیز رذر آئے گی لیکن آج بھی کوئی پبلک اپنین نے اتنا اثر انداز ہوئے ہوں کہ آگے جا کے اب وہ کوئی اقدامات کریں گے تو جن صاحب ہمیں نہیں لگتا یہ ایسا ہوگا جی پہلی بات میرا خیال ہے کہ جو دکٹر ملیا کہہ رہی ہیں جو دنیا کی رائیام ہے وہ فلسطین کے حق میں ہے لیکن جتنا انفلونس اسرائیل کا اور جیوز کا امریکہ کے اوپر ہے وہ باقی تمام کو دنیا کے مقابلے میں جاتا میں سمجھتا ہوں ابھی ہوا کی ہے اسرائیل وہ اتنا پنش کرتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا انہوں نے پنش کر دیا ہے گازا کو اپنے ایک بندے مرنے پر کم دس پندرہ آپ نے دیکھا ان کے چودہ سو لوگ مارے گئے ہیں انہوں نے جواب میں بارہ زار یا چودہ زار شہید کر دی ہیں تو یہ تو ان کے لیکن اب وہ اپنا وہ چیز اٹین کر لی ہے انہوں نے جس کو ریٹرنس بی پنشمنٹ کہتے ہیں اس لئے اب یہ بات چیز انہوں نے دوری شروع کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی قربانیوں کے بعد اگر بات صرف یہاں تک ٹھہر جائے کہ بس سیز فائر اور پہلے والے صورت حال ہو جائے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرا اپنا خیال ہے اتنی قربانیاں دے دی ہیں فلسطین نے کہ اب کم از کم دنیا کو چاہیے اسرائیل سے پاک انڈیپینڈنٹ غزہ انڈیپینڈنٹ ویسٹ بینک اور کوئی جو بھی اس طریقے سے جب تک ہاں جی پہلے فلسطین جب تک ارد سٹیٹ نہیں بن جاتی اس وقت میرا خیال ہے کہ ان قربانیوں کا فائدہ کو نہیں ہوگا یہ سوچنا چاہیے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ابھی تو ہمارے اسلامی موالک ہیں اور فائد تو ہوگئی ہوگا آپ ابھی ان کو انڈیپینڈنس نے جس قسم کی دنیا نے ان سے وعدہ کیا ہو ہے تو میرا خیال یہ کہ اگر واپس ہم چلے گئے اسی سی سی ٹیویشن پر تو جیت جیت ہوگی تو اس کو واپس جانے کے بجائے اس کو جو اس کا حل ہے اس کی طرف گامزان ہونا ضروری ہے ورنہ ہمارے انیلیس سے پریکٹیشنرز ہیں دونوں خاص طور پر ڈاکٹر ملی الودی صاحب کہ کیا توقعات ہیں کیا ہونا چاہیے اس میں دیو ڈاوٹ کے کیا ہونا چاہیے اور اب ہم بریک کے بعد آئیں گے ہمارے ساتھ پاکستان کے پرمننٹ اور وہ انٹرنیشنل محول جو ہے اس کا جواب آنا چاہیے یہ جو ریاد میں جوائنٹ ایک سمیٹ ہو رہا ہے کیا آئے گا یا نہیں